اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وکاس اور آپ دیکھیں بجیز انفو پلانیٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈاو سے ریلیٹڈ ہے تو اگر آپ بھی پار ٹائم میں کچھ انکم برڈ سے لینا چاہتے ہیں برڈ کا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو بہت ہی پروفٹیبل بزنس ہے ڈاو کا اور فنچ کا ڈاو کا ٹھیک ہے وائٹ جاوہ کا اس طرح جاوہ میں جو باکی موٹیشن ہے گری ہوگی وائٹ ہوگی فوان ہوگی سلور ہوگی تو بہت ہی زبردست اس ٹائم پہ ان کا بزنس جا رہا ہے اگر آپ بھی جو پار ٹائم میں بزنس کرنا چاہتے ہیں برڈ کا تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈاو پہ کہ ڈاو کا بزنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈاو لگانا چاہتے ہیں تو ڈاو اس کے لیے پروفٹیبل ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈاو کے کچھ کی بھی پیر بائی کی ہیں اس میں کچھ پیسے جو ہیں اوپل کے ہیں اور کچھ پیسے جو ہیں وہ ڈایمنٹوے اور باقی sil Weil ہے یہ تین موٹیشن کے پیسسے اور اس ٹائم میں نے بائی اس لیے کی ہیں کہ اس ٹائم میں ڈاو کی جو پریز ہوتی ہے وہ پری سیزن میں پریس پیس ہو آپ کے پاس جگہ ہے تو بیسст ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ ڈاو پرچیز کریں ڈاو کھینچ اسٔ میں Akron Lovely ہوتا ہے دو اور فینچ کی پرچیزنگ کا اس ٹائم میں ان کی پرائز جوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ گرمیوں میں ہوتی ہے اور ان کی بریڈ اچھی آپ کو گرمیوں میں ملتی ہے سردی میں بھی آپ دو سے بریڈ لے سکتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مورننگ کی دھوپ آتی ہو ان کو دھوپ لگتی ہو اور ٹمپریچر کنٹرول ہو تو آپ ان سے سردیوں میں بھی بریڈ لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس جگہ فری تھی دو کلونیاں ایکسٹرا تھی تو اس ٹائم میں نے پرچیزنگ کر لیا دو کی اور ایکسپریئنس کریں گے کہ سردیوں میں بھی ڈیوپ کیسی بریڈ کرتی ہے اور کلونی میں بیسٹ یہ ہے آپ ڈیوپ کو جو ہے کیج بھئی کیج لگائیں اگر آپ ان کی کلونی لگاتے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں کچھ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دو ایک دوسرے کے گونسلے میں جو ہے اگز لے کر دیتی ہے اور چلانگیں لگاتے رہتے ہیں ایک کی گونسلے دوسرے گونسلے کے اوپر تو اس وجہ سے ان کی اگز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ان کو کیج بھئی کیج لگائیں کیونکہ یہ دو مادہ ایک ہی گونسلے میں اگز لے کر دیتی ہیں ڈیوپ کی ایک جوڑے کے لیے جو کیج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیڑ بھئی ڈیڑ کا چل سکتا ہے بیسٹ ہے آپ ڈیڑ بھئی ڈیڑ کے پورشن کیج لیں ان میں ڈیووکو لگائیں کیج بھئی کیج تو آپ کو اچھا ریزرلڈ ملے گا اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر شوق کے لیے آپ کا لونی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا لونی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ پار ٹائم میں بزنس کرنا چاہتے ہیں انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے آپ ان کو کیج بھئی کیج لگائیں اور اچھا پرافٹ لیں اور ان کو فوسٹر کے طور پر بھی یوز کریں اور آپ ان میں سے موٹیشن کے ایک دو پیر بائے کریں اور ان کے ایک جو ہے ان کے نیچے فوسٹر کرتے جائیں اور آپ کو بیسٹ ارننگ ہوگی اور بات کرتے ہیں دو کی سیڈز کے حوالے سے ایک تو ان کا سیڈ کا جو خرچہ ہے وہ بہتی مناسب ہے بجری کی طرح یہ دانہ ضائع نہیں کرتی اور کھاتی بھی بہتی کم ہے دو بجری کی نسبت تو یہ ایکسپیرینس آپ کر کے دیکھ لیں ڈو کا ایک پیر اور بجریز کا ایک پیر رکھ کے دیکھیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ان کا خرچہ کتنا ہے بہتی مناسب خرچہ ہے ان کا دانے کا اس حوالے سے اب ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے دانے کی وہ ان کو مکس کنگیاں آپ دیں اور بھاریک باجرہ مکس کر کے دیں اور صاف فوڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صاف فوڈ میں آپ انہیں ایک برڈ دے سکتے ہیں جتنی بھی سبزی ہیں آپ باقی برڈز کو دیتے ہیں بیسی ڈائیٹ دیں گے بیسی بریڈ آپ کو ملے گی اچھی ڈائیٹ دیں گے آپ کو اچھی بریڈ ملے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باجرے پہ رکھ لیتے ہیں تو باجرے پہ سمپل باجرہ اگر آپ پروائیڈ کریں گے تو کوئی بھی برڈز آپ کے پاس ایک بار دو بار بریڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے برڈز کو کیج میں وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتی جو کہ برڈز جو ہے فلائنگ میں جنگلوں میں اپنی ریکوائرمنٹ مختلف چیزیں کھا کے پوری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کیج میں لگاتے ہیں تو آپ کو برڈز کی ریکوائرمنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا برڈز کو کیا چاہیے یہ تمام برڈز کی سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ انہیں کیلشیم وٹیمنز دیں اور اچھی بریڈ ملے گی آپ کو تو آج ہم انہیں شفٹ کریں گے نئی کلونی میں کلونی آپ کو لکھاتا ہوں اس کلونی کا جو سائز ہے وہ سات بئی پانچ ہے سات فٹ اس کی لمبائی ہے اور ساڑھے پانچ اس کی چڑھائی ہے اور نو فٹ اس کی ہائٹ ہے اور یہ بیک پہ جو کلونی ہے فنچ کی ہے فنچ نے بریڈ کی ہوئی ہے پتھے باہر آ چکے ہیں ابھی مزید مٹکیاں ہم لگائیں گے کیونکہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے تو ابھی یہاں پہ ڈو کو ہم شفٹ کرنا ہے موسیقی